سلام علیکم گائز کیا حالا سب کا سب ٹکٹاک حریت سے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ حیر حریت سے ہوں گے سیف ہوں گے اور آپ کے جو گھر والے ہیں آپ کی فیملی ہے آپ کے رشدار ہیں وہ سب لوگ بھی حیر حریت سے اور سیف ہوں گے آئینوں کے تقریباً پندرہ سبیس دن کے بعد ویڈیو جو ہے وہ میں آج بنا رہا ہوں اور ویڈیو نہ بنانے کی ایک بہت بڑی ریزن تھی اب وہ ریزن کیا تھی کہ ایک اس طرح کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جو کہ میرے لئے بہت شاکنگ تھا اور انبلیویبل تھا کہ جس کے اوپر مجھے یقین نہیں آسکتا تھا تو ایز یو نو کے جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی اس کے اندر بیسیکلی میں نے پاب جی موبائل جو گیم ہے اس کا میں نے لائف سریمیں کی تھی اور وہ تقریباً رات کو میرا حیال ہے چار سے پانچ بجے کے اراؤنڈ میں نے اس کو لائف سریم کیا تھا اور اس کے بعد میں سو گیا تھا تو وہ بھی میں نے اس لئے ہی لائف سریمیں پہ گیم چلائی تھی کیونکہ کچھ کرنے کو نہیں تھا اور انتہائی بوریت ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو ہم گیم کھیلتے ہیں اس کو لائف سریم کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں اس دن تقریباً پانچ یا چھے بجے میں نے لائف سریم کو انڈ کیا اور میں تقریباً آٹھ بجے سو گیا اور اس وقت میرا حیال ہے کہ عید کا وہ فورتھ ڈے تھا کہ میں صبح آٹھ بجے سویا ہوں اور مجھے کیارہ بجے کے قریب باسد جو کہ ہمارا ایک ٹیم میمبر ہی ہے اس کی مجھے کال آئی اور اس نے مجھے مطلب اس کو ایک دو منٹ لگا مجھے ہوش میں لانے کے کیونکہ میں اس وقت سو رہا تھا میں نے اس کی کال پک کی اور مجھے تھا کہ اس نے اتنی صبح کیوں کال کر دی اس کو پتا کہ میں اس وقت سو رہا ہوتا ہوں تو مجھے وہ چیز تھوڑا سا مطلب ایک عجیب چیز لگی کہ اس نے صبح صبح مجھے کال کس طرح اور کیوں کر دی وہ بھی عید کے فورتھ ڈے میرے لئے وہ ایک عجیب چیز تھی کہ اس نے صبح صبح مجھے کال کیوں کر دی ہے اور جب میں نے کال پک کی تو میں نے نیم میں اس کو کہا کہ ہاں بول کیا بات ہے تو اس نے مجھے دو تین دفعہ یہ بات کی کہ ہوش میں بات سن رہا ہے میری دھیان سے سن ممبر ہیں آپ سب نے ان کو ہماری ویڈیوز میں دیکھا ہی ہوگا تو حمزہ کے بڑے بھائی کی جو ہے وہ اس دن ڈیتھ ہوئی تھی اور میرے لئے وہ ایک جو نیوز تھی وہ بالکل انبیلیویبل تھی مجھے سمجھ گی تھا رہا کہ میں اس چیز کے پر کس طرح ریاکٹ کروں یا مجھے کیا ریاکشن دینا چاہیے اور میں ایک دم ایک شوق کی سٹیٹ میں آگیا اور میں باقصت سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کون حمزہ کس کی بات کر رہا ہے کون حمزہ ہے کون مجھے سمجھ نہیں دی تو کس کی بات کر رہا ہے تو اس نے پھر مجھے بار بار یہ ہی بات کی کہ دھیان سے بات سن میری حمزہ کی بات کر رہا ہوں وہ جو اس کے بڑے بھائی ہیںри ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ حبر سن کے یقین کریں کہ میرے پیروں کے نجے سے زمین جو اینا وہ تو کھزک نہ کیا وہ تو گائے بھی ہوگی تھی مجھے سمجھ نہیں تھا رہا کہ میں اس وقت کیا کروں اس پہ یقین کروں مزاگ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں تو ہے میں نے فٹا فٹ پھر فون چیک کیا تو اس میں حمزہ کی بھی مسٹ کال آئی ہوئی تھی اور ایک وارفرینڈ ہے عادل اس کی بھی مسٹ کال آئی ہوئی تھی تو تب مجھے فٹا ڈاؤٹ ہوا کہ نہیں واقعی یہ کوئی سچی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے میں نے پھر کال کی حمزہ کو لیکن حمزہ سے بکوز کیونکہ وہ ایک سیٹویشن جی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ بات نہیں کر پاتا تو حمزہ سے میری اس وجہ سے اس وقت بات نہیں ہو پائی تو میں وزن 15 منٹ سمودھ ہویا کپٹر چینج کیا اور چلا گیا حمزہ اے گھر جب وہاں گیا تو وہاں واقعی وہ انسیڈنٹ ہو چکا تھا اور پھر میرا کیونکہ میں عادل اور حمزہ اور ایک اور ہمارا فرنٹ ہے لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہوتا تو ہم دس سال سے یا کالج لائف سے ہم دوست ہیں تو ہمارا آپس کے اندر ایک بہت گہرا بانڈ ہے ہمارے جو فیملیز ہیں ان کا بھی آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے میرا ان کی فیملی سے یا میرے دوستوں کا میری فیملی سے ایک بہت ہی اچھا اور گہرا بانڈ ہے ایک بہت ہی اچھا اور گہرا بانڈ ہے تو ہمارا کوئی مطلب اس طرح کا ظاہری بات ہے میرا انسے دس سال کا لنک ہے جس طرح ہمزہ کے بھائی اس کے ساتھ ہیں اسی طرح وہ میرے ساتھ بھی ہیں یعنی کہ ہمزہ کے بھائی اسی طرح ہی ہیں جس طرح میرا کوئی بڑا بھائی ہو تو میرا ان کے ساتھ بھی بہت پیار تھا بہت شوگل مزاق تھا ایون کہ جب ہم لوگ ایون کہ جب ہم لوگ اٹھائیس میں روزے کو آئے گئے تھے افتاری کرنے تو ہمزہ کے طرف ہم گئے تھے اٹھائیس میں روزے کو میرا یا سیکنڈ لاسٹ روزے کو تو تب بھی ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے افتاری کی تھی اور بڑا شوگل ملا لگایا تھا ہسی مزاق کیا تھا لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ایک لاسٹ ہم ڈیڈ جو ہے وہ سپینڈ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہماری ان کے ساتھ ایک لاسٹ میٹنگ ہوگی یا ایہیو نو ورڈز کہ میں اس فیلنگ کو کس طرح ایکسپلین کروں یا اس چیز کو کہ میں کس طرح بیان کروں کہ کیا ہو گیا ہے یا کیا ہوا اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی ہے کیونکہ زیادی بات ہے جب تاکہ ایک انسان آپ کے سامنے ہو آپ کہتے ہو ٹھیک ہے آپ بعد میں کر لیں گے کل کر لیں گے پرسنل کر لیں گے لیکن جب ایک چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہو کہ پہلے کیوں نہیں کیا یہ ایک بہت بڑی تریجیڈی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوئی کہ حمزہ کے بڑے بھائیوں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور جس جس اور جس جس کا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح بیان کر رہے ہیں یا اس دکھ کے فیلنگ کو کس طرح ایکسپریس کر رہے ہیں ہمارے پاس نہ تو کوئی ایکشنز ہیں اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے نہ ہمارے پاس کوئی الفاظ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک بہت ہی انبیلیویبل چیز ہوئی ہے سیکنڈ بات یہ کہ جس طرح کا آج کل محول بن گیا ہوا ہے کہ عید کے بعد سے جو ہے ڈیتھ ریشو میں بہت انکریمنٹ آیا ہے کیونکہ جو نے لوگ ڈام کو ختم کیا تھا عید سے پہلے اس چیز میں اتنا زیادہ گندہ امپیکٹ ڈالا ہے کہ لوگوں نے پرواہ بھی نہیں کی لوگ بس شاپنگ کے لیے نکل گئے اور اندہ انڈ ریزرٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو جب پتہ ہو کہ یہ کونسیکونسز ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ اور سٹل آپ اس آگ کے کوئن کے اندر ہارٹ ڈالو گے تو داری بات آپ کا ہاتھ تو جلے گا اب یہ تو ہونے سکتا ہے کہ آپ آگ کے کوئن کے اندر ہارٹ ڈالو اور آپ کو جس میں سے پانی آئے گا یا برف آئے گی that is not possible تو لوگوں نے بے جو ہے تو لوگوں نے اس کا بے مقصد فائدہ اٹھایا لوگ ڈالو ہتم کرنے کا یا اس کو کام کرنے کا I can say that لوگوں نے اس کا بے وجہ فائدہ اٹھایا اور بہت زیادہ فائدہ اٹھایا مطلب it was on the extreme level کے لوگ جس طرح باہر جا رہے تھے شاپنگ کر رہے تھے جس کی ہم پے کر سکتے بجلیوں کے بلہ ہم پے نہیں کر سکتے اور on the other hand آپ لوگ ایڈ کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی انیوہ تو اس کا اتنا برا ایفیکٹ پڑا کہ like ایڈ کے فورتھ ڈے کے بعد میری نظر میں میرے سامنے اتنے جو ہیں وہ کیسیز ہے death کیسیز جس کا حساب نہیں یہ ایک ایسا مومنٹ تھا جس میں ہم حمزہ کو اپنے بھائی کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے تھے اس کو کمپنی دینا بہت ضروری تھا اس کے ساتھ رہنا بہت ضروری تھا تو حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے جتنا possible ہو سکا ہم نے ان کے ساتھ time spent کیا تاکہ کیونکہ اگر آپ کے اندر کوئی چیز ہے تو آپ ان کے سامنے ہی شیئر کر سکتے ہو جو آپ کے اپنے ہیں یا جن پہ آپ کو trust ہو تو اگر ہمارا اتنا گہرا لنک ہے تو چلو تھوڑا بہت trust ایک دوسرے پہ ہے زیادہ ہو نہ ہو وہ ہمارا آپس کا معاملہ لیکن پھر بھی اگر تھوڑا بہت بہت trust ہے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کر سکتے ہیں تو اس لیے اس وقت حمزہ کے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا کہ ہم اس کے دکھ کو بانٹ سکیں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے کم تو یہ ہو نہیں سکتا ہے ہم اس کو کم تو نہیں کر سکتے بات سکتے بات سکتے سکتے ہماری کوشش شہی تھی کہ جتنا ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ کمپنی دیں اس کو کہ لیں کہ اچھے موڈ میں رکھیں تو صاحب سب سب بھی ریکویسٹ ہے کہ حمزہ کے بھائی کے لیے دعا کریں ان کی مقصد کے لیے کہ ان کو لگلہ دینا تو دوست میں عالی مقام اطاف فرمائیں اور میرے پاس ورڈ پھر بھی نہیں ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہمارے لئے کتنا بین فول ہے آج کل محول اس طرح بن گیا ہو کہ کوئی بھی ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھ دیں کہ شاید یہ اس ویرس کی وجہ سے ہی ڈیتھ ہوئی ہے حالان کہ یہ جو حمزہ کی بھائی کی ڈیتھ تھی یہ ایک سرڈن ڈیتھ تھی نہ کہ یہ کسی ویرس کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن محول اس نہ کا بن چکے جس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھ تھی کہ یہ ہی ہوئی حالان کہ میں بھی ایسا ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا اب یہ کہ اس کے بعد پھر میرے نظر میں میرے سننے میں یا میں نے فریز بلوکے پر پڑھا تو اتنے زیادہ وہ کیسز سے جو کیا ہمارا ایک لڑکی کی ڈیتھ ہوئی نہیں پتہ کس چیز سے بھی لیکن ازمشن ہے پھر ایک ریلیٹیو ہیں ریلیٹیو کے ریلیٹیو ان کو یہ ہوا اور ایک اور فرینڈ کے ریلیٹیو ہیں ان کو یہ ہوا تو یہ چیز بہت زیادہ آنی شروع ہوگئی ہے اور سمجھ ریلیٹیو کو بھی ہوا ہے بہت سارے لوگ ہیں انڈیا کے اندر بہت سارے سیلیبریٹیو ہیں جن کو یہ چیز ہو رہی ہے تو اس وقت سیفٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے گھر پہ رہنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ آپ لوگ اپنے آپ کو اپنی فیمیلیز کو بھی سیف رکھ سکیں اور ایک ہیپی لائف جب گزار سکیں بکا سیل آئی ہیو نو ورڈ لیکن اب بہت 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 رہے ہیں تو ہم ان سال دوبارہ سے فوکس کریں گے ویڈیو کے اوپر کیونکہ ایک ٹھونٹی ڈیز کچھ پہ نہیں تھا اکٹیوٹی تو کچھ کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے حمزہ کے بھائی کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اور ہر بار کتھر اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھے اچھے کمنٹ کریں ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیر ان اللہ حافظ